امسین اردو نیز میں آپ کا خیر مقدم ناظرین میں ہوں خاضی مہیدین خبریں تفصیل سے عظیم رہنما آن جہانی جیوتیبہ پھولے کی جینتی آج شہر و اطراف میں جو شکھ روش سے منائی گئی ان کے مجسمیں اور تصویروں پر پھول چڑھا کر ان کی تعلیمات اور خدمات کو یاد کیا گیا اس سلسلے کا قلیدی پروگرام اور انگپورا واقع مہاتمہ جیوتی راو اور ساویتری بھائی پھولے کے مجسمے پر کل جماعتی سطح کا منقد کیا گیا اس پروگرام میں تمام جماعت و پارٹیوں کے لوگوں نے آجہانی رہنما کو خراج عقیدت پیش کیا مہاتمہ پھولے کی ایک سو چھانوی جینتی کے اس پروگرام میں اکھیل بھارتی مہاتمہ پھولے سمتہ پریشد وارتی کمرس پارٹی یوت کانگریس سمیت مختلف سیاسی پارٹیوں کے قائدین و کارکنان نے حاضری درج کروائی اسی طرح دامینی مہیلہ سنگر سمیتی کی جانب سے بھی آجہانی تاریخی رہنما کو خراج عقیدت پیش کیا گیا اور حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ مہاتمہ پھولے کو بادز مرگ بھارت رتنہ عطا کیا جائے اسی طرح تین جنوری ساویتری بھائی کے جنم دن کو یومیہ ساتزہ کے نام کر دیا جائے اس موقع پر سنگٹنا کے قائدین کے علاوہ دیگر خواتین کارکنان بھی موجود تھی یوک کانگریس نے بھی مہاتمہ پھولے کے یوم پیدائش کے موقع پر مہاتمہ کے مجسمے پر بھول چڑھائے اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا اس موقع پر یوت کانگریس کے قائد ساگر ناغرے اور شہر زلہ صدر مہجادوں نے بہترین رہنمائی کی اور مہاتمہ پھولے کے کارہ نمائی پر روشنی رالی جبکہ کثیر تعداد کارکنان و عدداران اس موقع پر موجود تھے امبھائی تعلقہ سنلوڑ کی گرام سنسد میں بھی مہاتمہ جوتیبہ پھولے کی جینٹی نہای احتمام سے منائی گئی نمائی کو خراج عقیدت پیش کیا گیا اس تقریب کی صدارت گاؤں کے پولیس پارٹیل دگڑو مہند نے کی جبکہ رامداز دوتونڈے میمان خصوصی کی حیثیت سے شریک تھے مہاتمہ کی تصویر پر گلہائے عقیدت چڑھائے گئے بادی آزاد آمو انہ گوہا نے ایچ ڈی وڑو دے ان لک جاد ہو اکشہ سرورکر میں رہنمائی کرتے ہوئے مہاتمہ پھولے کی حیات و خدمات پر روشنی ڈالی جبکہ اس موقع پر کثیر تعداد گاؤں والے شریک تھے جن کا پروگرام کے اختتام سے پہلے گرام پنچائت میمبر سمادھان بھوئیگر نے شکریہ آدھا کیا اسی طرح تعلقات کنر کے نادرپور میں بھی گرام پنچائت و گاؤں کے ساکنان نے خوب جو شکریہ سے مہاتمہ پھولے جہنتی منائی اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا اور ان کی خدمات کو یاد کیا اس موقع پر سرپنچ و دیگر حضیداران اور گاؤں کے ساکنان بڑی تعداد میں موجود تھے مکعی گیٹ تھا ٹاؤن ہال راستے کے تعمیری کام میں رکاوت ڈال رہی ڈرنیج لائن فوری مکمل کی جائے یہ ہدایت منسپل ایڈنسٹریٹر ڈاکٹر ابھیجی چوہدری نے متعلقہ افسران اور ٹھیکے دار کو دی واضح ہے کہ ٹاؤن ہال سے مکعی گیٹ کے راستے کا تعمیری کام جاری ہے مگر وہاں سے گزر رہی ڈرنیج لائن اس کام میں رکاوت بنی ہوئی ہے لہٰذا منسپل ایڈنسٹریٹر ڈاکٹر چوہدری نے وہاں وزٹ دی اور حالات کا جائزہ لینے کے بعد متعلقہ ٹھیکے دار اور افسران کو ڈرنیج لائن کا کام فوری مکمل کرنے کی ہدایت دی اس کے علاوہ منسپل کمیشنر نے علاقے کے مکینوں سے بھی ملاقات کی اور ان کے مسائل سننے کے بعد انہیں فوری حل کروانے کا تیہ خون دیا کام میں رکاوٹ آ جانے کے بعد منسپل ایڈنسٹریٹر ڈاکٹر چوہدری نے مکعی گیٹ علاقے کو تو وزٹ دی لیکن چمپا چوک اور دیگر علاقوں میں جہاں راستوں کے تعمیری کاموں میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی اور کروڑوں روپیے خرش کر کے وہاں سمیٹ راستے تعمیر کیے گئے ہیں آج تک منسپل ایڈنسٹریٹر نے وہاں وزٹ نہیں دی اہم بات تو یہ ہے کہ جب کسی بھی سڑک کا تعمیری کام کیا جاتا ہے تو وہاں منسپل انجینئر اور ان کی وہاں موجودگی لازمی ہوتی ہے تاکہ تعمیری کام میاری ہو سکے مگر شہر بھر میں کروڑوں روپیے خرش کر کے بنائے جا رہے سمیٹ راستوں کے کاموں پر نہ تو انجینئر موجود رہتے ہیں اور نہ ہی ماسٹر کارکون جس کی وجہ سے ٹھیکے دار کو وہاں روپنے اور ٹوپنے والا کوئی نہیں رہتا اور کام ناخص کالیٹی کا ہونے لگا ہے سلک کہیں اوپر تو کہیں نیچے تعمیر ہو رہی ہے راستے ہموار نہیں ہیں کیورنگ برابر نہ کی جانے کے سبب راستوں کے افتتاح سے پہلے ہی اس میں دراریں پڑھنے لگی ہیں سائیڈ رین اور سائیڈ ڈک کا یہاں کوئی پرویجن نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے ذرا سی بارش ہونے پر یہ راستے جھیل میں تبدیل ہو رہے ہیں شہریان کا منسپل انتظامیہ سے سوال ہے کہ ان کاموں کی دیکھرے کے لیے انتظامیہ نے پی ایم سی بھی مخرر کر رکھی ہے پی ایم سی کو کروڑوں روپیے ادا کرنے کے باوجود وہ اس جانب توجہ کیوں نہیں دیتے اور آخر راستوں کے تعمیری کام مکمل ہونے سے پہلے ہی ان میں پڑھ رہے گڑھوں کے لیے ذمہ دار کون ہوگا قرآن دازی کے ذریعے جن افراد کا انتخاب فریض حج کی ادائیگی کے لیے کیا جا چکا ہے وہ بارہ اپریل سے پہلے اخراجات کی پہلی خستے کے سی ہزار آٹھ سو روپیے اسٹیٹ حج کمیٹی میں جمع کروا دیں یہ اپیل خدمات حجاج کمیٹی کے کارگزار صدر مرزا رفت بیگ نے کی ہے اسی طرح انہوں نے خدمات حجاج کمیٹی کی جانب سے منقید کی جا رہی تربیجتی نشستوں سے متعلق بھی معلومات فراہم کی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ خدمات حجاج کمیٹی تقریباً یہ 33 سار سے صرف فی صفی اللہ حجیوع کے خدمت کرتی ہے جو کی فارم بھرنے سے لیکے و نچے حج کی روانگی اور حج سے بافی سائیتر ہر طریقہ سے حجیوع کے خدمت کرتی ہے اعلام دل اللہ اسی 사� کے سارت اس سال اللہ مہارکشن میں چوبیس ازار ایک سو چموالیس ٹوٹل فارم آئے تھے اس میں سے اورانگوہ زیلے کے باویس سو پانچ دو آزار دو سو پانچ دو اورانگوہ دسٹک سے پرام گئے تھے جس میں سے ہمارا پاک پچھت دیئے کہ اللہ تیس اپریل کو جاو تیس مارک کو جاو راو ہوا تو ایک ہزار اٹالیس حجی دو جاو 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 کرام جاو ہمارا پاک اورانگوہ دسٹک سے سلیکشن ہوا اور ان حجی اکرام کو ایک ایسی ہزار اٹھ سو روپے کا دیڑے رہا ہو ایک پیس لیٹ کے لئے تو یا بینک میں سٹیٹ بینک اور انڈیا یا نے تو یونین بینک اور یونین بینک میں بھرکے حج کمیٹی کے آفکارن میں داننا ہے یہ بارہ اپریل کا آخری ڈیٹ ہے یہ ہر حجی دنے جلد سی جلد یہ کام 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 کر آئے اور اس کی کے ساتھ میں یہ پیس لیٹ اور آپ کا جو ہے تو ہکٹے سے ہیدار اٹھ سو روپے کی پیس لیٹ پاسپورٹ دو دو تین ٹیم فوٹو اور کوویڈ نائنٹین کے دونوں دوس کے سیٹیفیکٹ اس کے بار میں جو ہے تو آپ کو میڈیکل فیٹنیس اور آدھارکارٹ کی کوپی بینک پاسپورٹ کی جو ہے تو آئی ایسی بورڈ آگی کی کوپی یہ بارہ اپریل دو آزار تھیلس تاک آپ کو یہ روان کرنا ہے اور اسی کے ساتھ میں محمد درجاج کے جانے سے سیدھال نیشد اپنے گوڈی لینگ میں جو جاما مجھ کی جو ہے تو کمپس میں جو اپریل دو دن کی نشید اور اسی کے ساتھ میں تیرہ اور چودہ میں یہ بھی دو دن نشید ہفتہ ایتوار ہفتہ ایتوار یہ دو اور دو چار دن کی نشید ہوگی انشاءاللہ اور اس میں دیگر آزلہ ہے کہ جو لوگ آئے گے انکے لیے تو تام کا اور رہنے کا انتظام بھی رہے گا انشاءاللہ شامل سے اور جو اچاری کرام جو بھی آئے گے انکے لیے دو پر میں تام کا بھی انتظام مجھ سے لے دو شامل میں مغرب تک انشاءاللہ یہ ہوگا ہمیں شاہ ہم لوگ بھی ہو تو چھے نشید لیتے ہیں مہر وقت کے خلق ہونے کے وجہ سے ہم سے چار نشید میں جو ہوتا ہم یہ کام کر رہے ہیں آپ سب لوگوں سے آپ سب مجھا جے کرام سے جو ہوتا ہوں ہماری گزارش ہے کہ آپ چھوٹے بچوں کو نہ لائے اور آپ صبح سے شام تک آپ اپنے وقت پاری کرتی ایڈیشنل منسپل کمیشنر رویندر نکم کی خصوصی موجودگی میں غیر خانونی خفزجات ہٹا او دستے نے رام نگر تا جھنڈا توق راستے کے درمیان لگائی گئی بھاجی منڈی ہٹا دی اسی طرح دیگر علاقوں میں کیے گئے ناجائز خفزجات کا بھی صفایہ کیا واضح رہے کہ سڈکو این ٹو رام نگر تا جھنڈا چوہ کے علاقے میں سبزی فروشوں نے مین راستے کے کنارے ہی بھاجی منڈی لگا لی تھی جس کی وجہ سے رہگیروں کو پریشانیوں کا سامنا تھا لہٰذا منسپل ایڈمیسٹریٹر آفٹر چوہدری کی دعایت پر ایڈیشنل منسپل کمیشنر رویندر نکم بزاعت خود اپنے عملے کے ساتھ وہاں پہنچے اور راستے پر لگائی گئی بھاجی منڈی ہٹانے کی شروعات کی مگر سبزی فروشوں نے انتظامیہ کی اس کارروائی کی سخت مخالفت کی اور وہاں ماب جمع ہو گیا مگر سبزی فروشوں کی سخت مذاہمت کے باوجود مین سپل عملے نے یہ بھاجی منڈی وہاں سے ہٹا ہی دی اسی طرح مکندواری سے چکل تھانا تک راستے کے کنارے پھل فروخت کرنے والوں کے اٹھیلے بھی ہٹا دیئے گئے سڈکو انتری اور انفور کے راستے پر موجود غیر مجاز قبضے بھی اٹھائے گئے یہ کارروائی ایڈیشنل میوسپل کمیشنر رویندر نے کم کی رہنوائی میں ایڈمیسٹریٹیو آفیسر ورسنت ہوئے بلڈنگ اسپیکٹر پنڈیت گولی ساگر سریشت اشوک قدم اور دیگر عملے نے انجام دی ہے مینسپل ہیلت انتظامیہ کی جانب سے شہریان کی سہولت کے لیے میلٹران اور میلسپل کارپوریشن کے دیگر دوا خانوں میں سٹی سکین ایمارائے سونوگرافی اور خون کی جانچ و دیگر لیبارٹی ٹیسٹ کی سہولتیں جلد ہی فراہم کروائی جائیں گی یہ اطلاع مینسپل ہیلت آفیسر ڈاکٹر پارس منڈے چانے دی ہے یا نوین ورشا مد ہے نوین آرثیق ورشا مد ہے مہنگر پالی کا آروجی ویباگا کرنا جا کئی انہوویٹیو گوشتی آئے جا کئی آروجیا چا بھریو گوشتی آمالا شہرہ مدے چلو کرائی چاہے تیچہ مدے ایک بلڈ سٹوریج یونٹ جے کئی آئے تے اپن میلٹرانی تے ستھاپن کرنا رہا ہوت تیچہ دلی سنگل بنائی ہے ڈسٹھ اپنس تے ڈسٹھ اپن کے چلو کرتو ہے ڈیلیوگری ڈیلیو ہی کرتے ہیں ڈیوہر ڈیوٹ کی ڈوسری گوشت موجود یا ٹھیکانی آپریشن تھےٹر میلٹران لہ آپریشن تھےٹر لیور روم سدہ آمین لوکرات لوکر سالو کرتو ہے سرو پرکرچے آپریشن ہی آئیتا ہو تھے تصاصر یا ٹھیکانی ٹوڑی ایکوچی پن اپن ویوستہ کرتو ہے آنی سروت مہتواز اروکو ایواغا کرنا منجھے مانی کمیشنر سراننی یا گوشتی ساتھی اپروفل دلیا لائے کہ ایک انڈر ون روپ ڈائیگنوسٹک سینٹر جہاں ہے تے ڈائیگنوسٹک سینٹر آمین مہاپالی کے چیز آگیت اوہارنا رہا ہوت تیچہ مدے پیتولوجس چا بلڈ چا پورنا انویسٹیگیشن ہوتی تیچہ نندر تیتے ایکس رے ہوئیل تیتے سونوگرافی ہوئیل آنی کہی دیو سانی مانجھے پوڑ چا دون تین بھائینا نندر تیار ٹھیکانی سٹی سکین یمار آئے سدھا آمین تیتے چالو کرنا رہا ہوت ڈائیگنوسٹک فیسیلیٹی چترپتی سمباجین اگر چا سرو ناغری کا ساتھی ے ہمچے سینٹر آئے تھا ٹھیکانی سونوگرافی کرنے سا ٹیزر کئی ڈکڑر آنا رہا لوگ کرنا کب دور پڑتا سال تر امین آشا پتے تین ی آریجمنٹ کرتو ہے کی ڈیویڈ ٹھیکانی مہی جس سلک میل کون لیا ڈاکٹر بابا صاحب امبیت کر کی ایک سو بتیسویں جہنتی کی تیاریاں شہر بھر میں زور و شور سے جاری ہیں بھاؤ سنگ پورا پیٹھے نگرک میں بھی خواتین کے لیجھم پتھک مشکوں میں مصروف دکھائی دے رہے ہیں آئی نے ہند کے میمار اور امبیت کری وہ دلک سماج کے مسیحہ راٹر بابا صاحب بھیم راو امبیت کر کے ایک سو بتیسویں یومی پیدائش کی تخریبات محض دو تین روز بعد چودہ اپریل کو منائی جائیں گی بھاؤ سنگ پورا میں ونچید بہجن اگاری کے کرشنہ بھاؤ بن کر میترمنڈل کی جانب سے سال ہا سال کی طرح اس سال بھی بابا صاحب کی جہنتی بڑی ہی دھوم دھام سے منائی جائے گی جس میں خواتین وہ دوشیداؤں کے لیجھم پتھک خصوصی طور پر توجہ کا مرکز بنتے ہیں ان دنوں بھاؤ سنگ پورا پیٹھے نگر میں ان لیجھم پتھک کی مشکیں جاری ہیں آئیے دیکھتے ہیں یہ رنگا رنگ لیجھم کے مناظر موسیقی ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر مراتوالہ انسٹی میں موجود لائبریری عام عوام کے لیے بھی جلد کھول دی جائے گی یہ اطلاع متعلقہ شعبے سے موصول ہوئی ہے اطلاعات کے مطابق ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر مراتوالہ انسٹی کی لائبریری میں فی الحال کموبیش چار لاکھ کتابیں ہیں اور ان میں کئی کتب کی تین تین سے زائد جلدیں بھی یہاں موجود ہیں ایسی کتابوں کے اضافی زخیرے کو اب عام لوگوں کے لیے کھولتے ہوئے انتظامیاں نے زائد کتابوں کے کموبیش پندرہ آزار نسخے راہدہ کر لیے ہیں اور اب ان کتابوں کے شائقین ان میں سے کوئی بھی کتاب صرف دس روپیہ میں قرید سکتے ہیں آیا رہے کہ ان کتابوں میں نسابی کتب کے علاوہ ناول کتھاک آنیوں جیسے مختلف موضوعات پر کتابوں کا زخیرہ موجود ہے اور ایسی کتابیں جن کے تین سے زائد نسخے ہیں اور لیبری پر سے ان کا اضافی بوجھ کم کرنے کے لیے اب انہیں ردی میں بیچنے کی بجائے شائقین کو صرف دس روپیہ فی کتاب سے فروخت کرنے کے لیے نکالا گیا ہے بازار سمیتی ولنکرن کی مخالفت میں مہاوکاس آگھاری کی جانب سے خلداباد میں زوردار احتجاج کیا گیا تفصیلات کے مطابق خلداباد کی زرعی پیداوار بازار سمیتی کو لاسور سٹیشن کی بازار سمیتی میں ضم کیا جا رہا ہے اس فیصلے اور ان سرگرمیوں کے خلاف خلداباد میں مہاوکاس آگھاری کی جانب سے زوردار احتجاج و مظاہرہ کیا گیا مظاہرین کا کہنا تھا کہ لاسور سٹیشن کی بازار سمیتی تعلقہ خلداباد کے کسانوں کے لیے بہت دور پڑ جائے گی اور کسان مختلف قسم کی ادم سہولیات اور تکالیف کے شکار ہوں گے بازار سمیتی کو لاسور سٹیشن کی بازار سمیتی میں ضم کر دینے کی حکومت و انتظامیہ کی جانب سے اجازت دے دیے جانے کے سبب علاقے خلداباد کے ناراض کسانوں و عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے شدید ناراضگی جتلا کر مہاوکاس آگھاری کی جانب سے خلداباد تحصیل پر زوردار مظاہرہ اور احتجاج کیا گیا اس موقع پر کانگریس پارٹی کے تعلق حصدر انیل شریکنڈے راشتوادی کے تعلق حصدر انیل چوہان سابق سبابتی مہی شبارے بازار سمیتی کے سابق سبابتی کلیان ناراضے سابق سرپنش نیانیشور مان کر کانگریس شہر صدر عبدالسمت نیانیشور دودھارے سابق رکنبلدیا آبی جاگردار و دیگر کثیر تعداد کارکنان اور کسان موجود تھے کاجناپور یزگاؤں راستے پر پیدل جا رہا ایک رہجر اچانک چکرا کر گر پڑا جس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی یہ معاملہ بازار ساونگی پولیس چوکی میں درش کیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق اندھیری رات میں کاجناپور تیزگاؤں نمبر تین کے سنسان سڑک پر تاجناپور کا ساکین 73 سالہ آنندرہ بھاورہ کالے پیدل جا رہا تھا کہ اچانک اس کا سر چکرایا اور وہ اس ڈامر روڈ پر گر پڑا راستے سے گزرنے والے دیگر لوگوں نے اس کو پہچانا اور پھر اس کے گھر والوں کو اطلاع دی گئی اس کے رشتداروں نے تاجناپور کے ساکینان کی مدد سے اسے فوری پھلمری کے دہی اسپطال پہنچایا مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اور وہ مر چکا تھا اس بات کی تزدیق دے ہی اسپطال کے ڈاکٹروں نے جانچ کے بعد کر دی پی ایم کے بعد لاش ارسا کو سونپ دی گئی بازار ساؤنگی پولیس چوکی کے جمادار نونات کولے نے اتفاقی واردات کے تحت ہوئی موت کا اندراج کر لیا ہے ایک تیس سالہ خاتون کو شادی کا جھانسہ دے کر بار بار اس کی اسمت ریزی کرنے والے شخص کے خلاف متاثرہ خاتون نے خلداباد پولیس تھانہ میں شکایت درچ کروائی ہے مذکورہ خاتون نے نو اپریل کو خلداباد پولیس تھانہ میں شکایت لکھوائی اور پولیس نے مستعدی سے ملزم کرشنا نامدیو گائک واری ساکن ممور آباد واری کو گرفتار کر لیا پولیس سے ملی تفصیلات کے مطابق مذکورہ بدنیت شخص نے خاتون کے اکیلے پن کا فائدہ اٹھایا اور اسے بہلایا پھوسلایا اور شادی کر کے ایک اچھی زندگی گزارنے کے سبز باق دکھا کر خاتون کو ایک کالیج کے حیاتے میں لے جا کر کئی بار اس کی اسمت سے کھلوار کیا گزشتہ اتوار کو خاتون نے پھر ایک بار اسے شادی کے لیے اسرار کیا تو اس نے وہی ہمیشہ کی طرح کے غیر اتمنان بخش جواب دیئے تو خاتون نے تنگ آ کر پولیس تھانے سے رجوع کیا اور شکایت لکھوا دی پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا جبکہ مزید جانچ پولیس سب انسپیکٹر ویجے کمار واگ اور جمہدار نونات کو لے کر رہے ہیں اسی کے ساتھ ایم سی این اردنیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور قبروں کے ساتھ تب تک کے لیے میں خازی مہیددین آپ سے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ